بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمت اللہ العالمین بعد از خدا بزر بطوئی قصہ مختصر بھر محترل پروگرام فکر سکون کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان عزر اقبال ساروی آج دس ہستی کا نظرانہ ان کی نظر ان کی عقیدت کے پھول جو ہم آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہستی مرد البحرین سے نکلے ہوئے تو موتیوں میں سے ایک موتی ہے جو جود و سخا شراد بہادری پر آیا جن کے گھر آ کر ان سے خیرات لیا کرتی تھی ناظرین اگر ہم دیکھیں کہ اگر حسن کا نام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کا نام اگر ایک دیوار پر لکھ کر دیکھیں تو پڑھنے والا یا تو اس کو حسن پڑھ سکتا ہے یا پھر حسن پڑھ سکتا ہے یہ قمالات تھے اللہ رب العزت نے یہ وہ ہستی ہیں جنہیں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے جگر گوشہ رسول آل رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمے سے جن کو سرکار اپنا بیٹا قرار دیا کرتے تھے ہم آج ہم کچھ نصیب ہیں اللہ نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسی ذکر کے صدقے ہماری زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرمائے اشرہ مغفرت میں ہماری مغفرت فرمائے نظرین سوالات انبیاء مل کر بھی سوالات انبیاء مل کر بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکے ایک شخص ایک انبیاء اکرام آتے رہے پھر دوسرا آتا رہا پھر تیسرا آتا رہا آتے رہے اور جاتے رہے گاہے بگاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے محمد کو دیکھنا ہے محمد جب اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھ کو دیکھ لی اور کمال بات یہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لعل سجنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو اگر یہ دعویٰ کرنا چاہیں کہ جس نے میرے نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھ کو دیکھ سکتا ہے یہ کمال تھا آپ کی ذات اقدس میں اور خسن اتنا اوجائے کمال تھا کہ ایک دن فضہ کو فرمایا جاتا ہے یا فضہ جاؤ اور دروازے پر میری کرسی کو لگا دو آپ چونکہ ہر وقت نقاب کیا کرتے تھے نقاب میں رہا کرتے تھے اور فضہ جب جاتی ہیں دروازے پر کرسی کو لگا دیتی ہیں اور لگانے کے بعد جب آپ تشریف باہر لے جاتے ہیں اور سجنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پر جا کر اپنے نقاب کو اتار دیتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ دائیں والے گزرنے والے دائیں پر رک جاتے ہیں بائے والے سے گزرنے والے بائے پر رک جاتے ہیں سامنے سے آنے والا سامنے ہی رک جاتا ہے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ واللہ کہ آج یہ حسن کون سا آ گیا ہے یہ اللہ رب العزت نے یہ حسن اتنا حسن ان کو عطا فرما رکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا حسن دیا کہ دیکھنے والا بس دیکھتے ہی رہ جاتا تھا اندر سے آواز آتی ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاؤ فضہ میرے بائی کو اندر لے آؤ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کو نظر لگ جائے یہ حسن اللہ رب العزت نے سینا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رکھا تھا نوایت میں آتا ہے کہ قنان سے کچھ لوگ سینا یوسف علیہ السلام کے ملک کے کچھ لوگ قنان سے تشریف لاتے ہیں ادھر سینا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں کہ آج ہم حج پر جانا چاہتے ہیں جاؤ سب سے بولو کہ جس نے حج پر جانا ہے وہ ہمارے ساتھ چل لیجئے اعلان کر دیا جاتا ہے تمام لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمو پیش جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو بھی حج پر جائے گا ہم پیدل جائیں گے یہ کمال تھا اور سینا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ذات کہا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے جانا چاہتے تھے جب حرم پہنچے حرم پہنچنے کے بعد تواف رک جاتا ہے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ کون آ گیا ہے محسوس یہ ہوتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ستیاں گزر گئی آج ایک عمر گزر گئی آج ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصہ گزرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مکہ میں پھر آ گئے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے تواف رک گیا ہے دیکھنے والے پھر دیکھ رہے ہیں حجوم اکٹھا ہو گیا ہے حجوم اکٹھا ہونے کے بعد جب لوگ اس بات پر اب حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آ گیا ہے کس کے لیے حجوم اتنا اکٹھا ہو گیا ہے لوگ کیا جانتے تھے کہ فاطمہ کا لال آ گیا ہے اور جو لوگ قرآن سے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ حجوم اکٹھا ہے اسی پوچھنے والے سے پوچھ لیا کہ اتنا حجوم اکٹھا کیوں ہے یہ کون لوگ آئے ہیں اور لوگ بتانے لگے کہ ہم نے سنا ہے یہاں پر کوئی حسن والا آیا ہے ایک ایسا سونا آیا ہے کہ اس کا حسن بہت زیادہ ہے اور فخر کرنے لگے کہ جس شہر سے ہم آئے ہیں قرآن سے آئے ہیں کیا یوسف سے بڑھ کر بھی کسی کا حسن ہو سکتا ہے ابھی یہ سوچ رہے تھے جب نگاہ چہرہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے چہرہ اکتس پر پڑھتی ہے بس پلہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر رب سے التجاہ کرتے ہیں کہ اے میرے مولا کہ جب تُو نے یوسف علیہ السلام کو بنایا اور اس کے حسن کو جب مصر کی خواتین نے دیکھا زنانے مصر نے دیکھا تو اس کا عالم یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو جب کٹ دیا اس وقت یہ شخص کہاں تھا جس کا حسن تُو نے لا جواب بنا رکھا ہے یہ حسن اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے طفیل اپنے شہزادہ عالی رسول آقا علیہ السلام کے شہزادہ عالی رسول کو عطا فرما رکھا تھا اور کیا زیدار کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب لوگ تخت پر سعینا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو بیٹھتے ہوں گے اور ان کے تخت پر بیٹھتے ہوئے بادشاہت کے تخت پر بیٹھتے ہوئے عالم کیا ہوگا اور لوگ کس طریقے سے آپ کی زیارت فرمایا کرتے تھے نظرینِ محترم آپ کی دنائی کا یہ عالم تھا آپ کی جود و سخاہ کا یہ عالم تھا بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا اور حلم اور بربداری کا یہ عالم تھا کہ آپ کو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے حسب اور نصب سے نماز رکھا تھا نصب آپ کا آلہ اشان تھا اور خالی نصب بھی آلہ اشان نہیں تھا آپ کا حسب بھی بہت کمال اور وجہ کمال تھا نصب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو نسل در نسل ملا کرتی ہے اپنی اباؤ اجداد سے ملا کرتی ہے لیکن حسب وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے کردار سے اللہ رب العزت سے حاصل کرتا ہے آپ دو برس کی عمر کی ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایک دس میں جایا کرتے وہاں پر علم سنا کرتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو گھر میں آپ کا انتظار کیا کرتی ہیں ایک دن ہوا یوں مولا علی شرکار رضی اللہ تعالیٰ انہا جو گھر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ ادھر آؤ کیا میں تمہیں بتاؤں نہ کہ تمہارے بابا پر آج کونسی وحی آئی ہے آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے اور فرمایا کہ آپ کو پہلے سے کیسے معلوم ہے فرمانے لگیں کہ مجھے پہلے سے اس لیے معلوم ہے کہ میرے بیٹے حسن نے مجھے بتایا ہے کہ آج اپنے نانا پر کونسی وحی نازل ہوئی ہے حیرت دنگ رہ گئی کہ دو سال کا حسن میرا حسن کس طریقے سے یہ بتا سکتا ہے کہ آج جبرائیل کونسا پیغام لے کر آئے ہیں یہ ان مردنائی اور حکمت تھی آپ کی مولا علی فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کل دیکھوں گا چلے جاتے ہیں پھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور ادھر مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود اقدس میں بیٹھے ہیں اور مولا علی نے دیکھا کہ ابھی امام حسن وہی پر موجود ہیں اٹھے گر دوڑتے ہوئے آتے ہیں آ کر شہن میں چھپ جاتے ہیں چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرماتے ہیں کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو وہی آپ کو بتاتے ہوئے کیسے محسوس ہوتے ہیں جب سجدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو بعد میں آتے ہیں آ کر پھر اپنی ماں کی گود میں میٹ جاتے ہیں ماں پوچھتی ہے کہ بتاؤ بیٹا آج آج کیا میرے بابا پر نازل ہوا آج آقا علیہ السلام پر کونسی وہی نازل ہوئی اور جب ارز کرنے لگتے ہیں زبان اٹک جاتی ہے پھر ارز کرنے لگتے ہیں زبان اٹک جاتی ہے ادھر ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا بتاؤ کہ آپ بتا کیوں نہیں رہے ہو اور ارز کرتے ہیں کہ ماما بابا ماما آج مجھے زبان بار بار اس لیے اٹک رہی ہے کہ مجھے اپنے سہن سے علم علی اور جسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبوعہ رہی ہے میری زبان اٹک جاتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بابا چھپ کر سن رہے ہیں یہ کمال تھا جو شخص دو سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کی آئی وی وحی کا نزول اپنی والدہ ماجدہ کو بتا سکتا ہے آپ تصور کیجئے کہ جب اس کی شخصیت اوجہ کمال پر ہوگی جب وہ خود جوان ہو چکے ہوں گے وہ آلِ بطول کا وہ پھول جب لوگوں کے سامنے شباب بن کر آیا ہوگا ان کی کیسیت ان کا سننا ان کی بصیرت ان کی سماعت کسنی اوجہ کمال ہوا کرتی ہے حضرت اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے سرنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں انشاءاللہ اپنی حاضری کے لیے نوکری کے لیے ضرور آپ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے فکر سخون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ